ابھی دو دن پہلے ہی ایک بچے کا میرے پاس فیس بک پہ میسیج آیا ہے کہ یہ راو کون ہوتے ہیں اور تو آج سنیوگ سے میرے کو ڈاکٹر عجید سنگھ جی راو مل گئے تو راو صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسے آپ لکھتے ہیں ڈاکٹر عجید سنگھ راو تو یہ جو راو ٹائٹل ہے یہ ملک کس طرح سے ہے اور اس کے بارے میں پوری جانکاری دیجئے کہ کیونکہ میرے کو میرے سے کئی بار کئی بچے یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ راو کون ہوتے ہیں اور مجھے کیونکہ میرے کشتر میں راو ہے نہیں اور اس لیے میں جانتا ہی نہیں اور دوسرا اور میں بتا ہوں آپ کو کہ ہمارے یہ کیا ہوتا ہے کہ راو جی ہم ان کو بڑھوان جی کو بھی بولتے ہیں یہ سر بہت بڑی وڈمبنا ہے اور ہم ہمارے ساتھ سب سے بڑی وڈمبنا یہی ہے کہ راو ایک ایسا سبد ہے جو انے کار تھی ہے انے کرتے ہیں اس کے انے کرتے ہیں اس کو سب سے شروعات سے آپ اپن جائیں تو سب سے پہلے جو بڑے بڑے راج پریوار کے سدسے ہوتے تھے اور راجہ مہاراجہ ان کو ایک اپادی کے روپ میں راو جیسے میں سیکھا ہوتا ہوں ہمارے سیکھا جی کو راو کی پدوی تھی وہ راو سیکھا تھے راو جودہ اس طرح سے راو چونڈا یہ راو کی پدوی تھی لیکن وہ سبھی راج پریوار سردار تھے راج پریوار سردار تھے ہم لوگ اب جیسے وہ پہلا تو ہو گیا وہ اپادی جن کے پاس تھی راج پریوار سرداروں کی وہ تھے دوسرا ایک ورگ ہمارا ہے ہم لوگ راج پریوار کی سیوگی جو جاتیا ہے جنہیں ہماری سادارا میواڑ کی اور ہماری بحثہ میں راو سردار کا آ جاتا ہے راو سردار ہماری جاگیریہ ہے اگر آپ ٹوٹل راجستان میں دیکھیں تو ہڈوٹی میں ہماری سب سے زیادہ جاگیریہ ہے وہاں پہ ہمیں مہاراج کی پدویہ بھی ہے اور تین جیسے دو مہاراج کا ٹائٹل ہے وہاں پر اور دو راو راجستان کے ٹائٹل ہیں ہڈوٹی میں جو ہماری سب سے بڑی جاگیریوں کا چھتر ہے اس کے بعد میں ہماری دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جاگیریہ ہے میوار میں میوار میں راج پریوار سرداروں کے بعد میں ہمارے راو سرداروں کی سب سے زیادہ جاگریہ رہی ہے اور پھر ہم ماروار میں آتے ہیں ماروار میں ابھی ہم بات کر رہے تو ریوڑیا ایک ماروار جنگشن کے پاس گاو ہے اور دوسرا یہ بانجرگڑ یہ ہماری مکھے جاگریہ رہی ہے تو دوسرا یہ ہوگا اب تیسرا آج کل جو ونشاولی لیکھک ہے حالانکہ یہ سب ہمارے لئے سمانیت ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے اتحاس کو ہم سب کے اتحاس کو سنجو کر رکھا ہے اس سمائے کا وہ وہ ڈیجیٹل گوگل نہیں آیا تھا تبکہ گوگل جی وہی ہے اس لئے ہمارے لئے سمانیت ہے لیکن یہ ویرو دفاس چلتا ہے سب جگہ کی ہم بھی وہی ہے جبکہ وہ بالکل الگ ہے ان کو سمان دینے کے لئے راو جی کہا جاتا ہے یا راو صاحب کہا جاتا ہے اچھا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ٹھکانے دار ہے ایک جاگردار ہے یا ایک اور کوئی بھی جاتی ہے جو عارتھک روپ سے سقسم بھی ہے اور ان کے اگر وہ جو ان کے ججمان ہے تو وہ تو ان کو سمان دیں گے اور دینا ہی چاہیے انہوں نے اپنی ویراشت کو سہے جا ایک بات میں آپ کو ایک نئی بتاتا ہوں جو آپ کو نئی دھیان ہوگی حریانہ کے اندر جو یادو ہیں وہ بھی ان کو راو صاحب کہتے ہیں کیونکہ وہ حریانہ وہاں پہ جو راو کی پدوی تھی ان کی تو یہ راو اندر جی اندر جی سنگ جی جو ہے تو وہاں پہ عام جو یادو ہے ہم اس کو سمان دینے کے لیے ان کو راو صاحبی بولتے ہیں حکم کلچر اب اب راو کیا جیسے آپ نے چوتھا روپ ایک اور بتا دیا یہ اب پانچوہ روپ ایک اور ہو گیا کی جو یہ ڈھولی رانے یہ بھی راو لکھتے ہیں سوشلوجی کا ایک صدہ انتصر کی سبھی اپنے آپ کو سریشٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں کوئی بھی اب ہم نے کئی ہستیاں دیکھی ہے کہ جو ہستی بھلی ہم ان کو نہیں جانتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور جیسے ہی آتا ہے کہ اس نے اپنی پتنی کو مار دیا ہتیا کر دی تو کہتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے یہ یہ سماج ساسطر کا نیم ہے تو ہم ابھی ہمارے جیسے جو ناغور بیلٹ ہے جو جائپور ہے ہاروٹی ہے یہ شتر ہمارا راو راجپوتھ شدروں کے نام سے جانا جاتا ہے ہم لوگ شتری سبا کے صدر سے ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو راجہ مہاراجہ کے مکھے سلاکار کے عودے ہوا کرتے تھے جن کو جیسے دسوندی بھی ہماری ایک اپادی رہی ہے جن کو دسوے حصے کا ادھکار تھا ادھکار تھا جی تو وہ سمان ہے اور دسوندی ہمارے کئی سردار کئی ٹھکانیں دسوندی ہیں اس پیسلی جیسے کانوڑ ہے ہڈوتی کے کئی ٹھکانیں جو دسوندی رہے ہیں ازمیرک میں کئی ایسی جاگیریہ ہے ہماری اور اس کے باد میں آپ پدھارے تو میوار میوار میں مہارانہ عمر سنگھ جی کے ساتھ ہمارے کافی متبھید رہے ہیں وہ ایتیہ سے کوئی کارن رہے ہوں گے ان کے بعد سے ہمارے خلاب کچھ سڑی انتر ہوئے اور کچھ اس سڑی انتر میں دوس پرچار اور یہ چیزیں اس میں پرارم ہوئی اور دکھت پہلو یہ بھی رہا سر کی جب وہ دوس پرچار ہوا اس سمائے ہی جاگیریہ جبت ہو گئی تو جیسے ہمیں پریوی پرس ملا وہ جاگیریوں کے بدلے میں جو ملا لیکن میوار کو نہیں ملا ہڈوتی کی جاگیریوں کو ملا ماروار کی جاگیریوں کو ملا سیروئی سب کو ملا میوار کو نہیں ملا میوار میں جو آپ کی جاگیریہ تھی تو آپ لوگوں کو پریوی پرس نہیں ملا نہیں ملا کیونکہ ان کو جاگیریہ جبت کر لی گئی تھی پہلے ہی جبت کر لی تھی میوار رہی ہے لیکن یہ ہمارا سممان ہی آپ کہیں گے کہ وہ جبد کرنے کے بعد ایلوٹ نہیں ہوئی سر کسی کو اچھا اچھا آ رہی ہے آپ کے پاس رہی ہے ہمارے پاس اب بھی ہمارے پاس ہی ہے اور پہلے بھی رہی اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارا سممان تھا تو ہماری جو جاتی ہے وہ ایک چارن سرداروں کی طرح ساہت ایڈوائزری لٹریچر ان سب سے جڑی ادھے پور میں جیسے قویرہ مہون سنگھ سا جو جاپور کے تھے ٹاک ساکھا کے اور وہ ادھے پور بگاستے تھے تو انہوں نے کافی ساہت تے پرچھوی راج رانسو سب سے پرمانک اگر کسی نے لکھا ہے سمپادیت کیا تو وہ انہوں نے کیا وہ ان کو انہوں کو انہوں نے کافی ساہت تے لکھا تو ہم یہ مانتے ہیں ہم ایک طرف کلم لے کر چلتے تھے اور ہمارے یہاں پر کٹار جرور رہتی تھی کہ ہم نے ساہت تے بھی لکھا لیکن جہاں ید جیسے چارن چارنوں کا بھی یہی تھا چارن سردار بھی ان کے ہاتھ میں ایک کلم ہوتی تھی اور ساتھ میں تلوار ہوتی تھی جہاں جس کی ید کے اندر ان کی وانی کا جوہر بھی چلتا تھا اور تلوار کا جوہر بھی ساتھ میں چلتا تھا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جاتی روپ سے ہم تھوڑے زیادہ اور پورا نہیں ایسا کچھ جگہ سے پرمان ملتا ہے کہ چارن سرداروں سے بھی زیادہ لمبی عمر جو ایک ایسی کی یادرہ ہے چتریوں کے ساتھ میں وہ ہم زیادہ ہے اور ایک سانسکرتک روپ سے آپ دیکھیں تو سب سے بڑا ایک جو ویسے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کسی کوریتی کا سمرتھن کر رہا ہوں لیکن جو سانسکار ہے وہ ہمارے پورے ایک ستری سانسکار ہے جیسے ہمارے اب تک اوفیسیلی ویدوہ ویوا نہیں ہوتا ہے اور ہمارا کوئی کہیں کوئی پرمان نہیں ہے ایسا جو سوشیل کی جس کو الاؤ کیا گیا ہے یا جس میں ہو رہا ہے تو یہ اب تو قانونی طور پر الاؤ ہے لیکن پرمپرا کو مانتے ہیں اور ہم آج بھی اور اس میں اس لئے ہم لوگ زیادہ مطلب راجپور شرداروں کے جو سہیوگی تھے اس میں نمبر ون کے جو سہیوگی تھے وہ ہم تھے اور ہمیں گروہ ہے کہ اسی لئے ہمارے پاس جاگیریہ ہے اور اسی لئے آج ہم یہاں تک ہے کہ ہمارا سممان سب جگہ برقرار ہے لیکن عام آدمی عام جن مانس میں یہ بہت بڑا کنفیوزن ہے جو یہ راو سبت کو لے کر چھ سات طرح کے الگ الگ ویبازن ہے اس لئے اور لوگ تنتر ہے آپ کس کے پاس کیا سرٹیپکٹ لے کے جائے اور کس کس کو آپ صفائی دے آپ نے ضرور ایسا کوششن کیا اس کے لئے میں بہت آبا رہی ہوں ہم سب کی اور سے ہمارے اکل بھارتی راو راجپود محاصبہ کی اور سے راجستان راو راجپود محاصبہ کی اور سے ہمارے پالی راو شردار سنگ کی اور سے اور ہمیں کچھ جگہ پر الگ الگ ناموں سے بھی جانا چاہتا ہے جیسے کئی مکھت ہمیں راو شردار یا راو راجپود کے نام سے جانا جاتا ہے جو گرامین پریویس ہے جیسے ازمیر کے آس پاس کا چھتر ہے جہاں ہمیں دسوندی شرداروں کے نام سے جانا چھتا ہے جسوندی وہ دسوائی سا تھا اور وہ بھی ایک سمبان تھا اور پھر جو شروی جالور ہے ادھر ہمیں جاگرداروں کے نام سے جانا جاتا ہے اور ادھر پور کا جو چھتر تھا اس میں ہمارے جو شردار ہے وہ ساسنک سبد کا پریوک کرتے ہیں تو ساسنک شردار بھی ساسن میں تھے ساسن میں تھے حکم تو یہ دیکھا آپ نے ابھی یہ راو شرداروں کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری آپ نے دی ہے ڈاکٹر عجید سنگھ جی نے امید ہے اب آپ راو شرداروں کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری مل گئی ہوگی کسی بھی طرح دیکھا کوئی کنفیوزن نہیں رہو گا دھنے باد تھانکیو دیکھا کوئی کنفیوزن نہیں رہو کنفیوزن نہیں رہو کنفیوزن